بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علی کارپٹ فکسر آپ کے سامنے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اہل و آیال کے ساتھ تندرست ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک نیا ویڈیو دکھانے والا ہوں نیا ٹپس بتانے والا ہوں کارپٹ کے برے میں جو آج تک میں نے نہیں بتایا یہ دروازے کے سامنے جو گھیپ نظر آ رہے اس میں آپ پیس کی طرح برابر کریں گے اگر آپ یوٹیوب کے ذریعے میرے چینل سرچ کرنا چاہتے ہیں تو میرا چینل کا نام ہے کارپٹ فکسر علی آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں اور سیکسکرائب کریں بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس زندہ زندہ پہنچے اگر آپ فیس بک کے تھو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو علی کارپٹ فکسر کے نام سے فیس بک پیچ ہے وہاں پہ پیچھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈس اپ پہ میسیج کے ذریعے اگر آپ راکٹ کرنا چاہتے ہیں کال کے ذریعے تو میرا ویڈس اپ نمبر بھی دیتا ہوں یہ دروازے کے جگہ کے لیے ایک پیس میں کاٹ رہا ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹی سی پیس ہے تو اس پیس گول کر سکتے ہیں یہ گیسٹ ہاؤس ہے گیسٹ ہاؤس میں دروازے زیادہ تھے اس لیے میں نے بڑا پیس کاٹا یہ دروازے کا جگہ ہے اس کو سب سے پہلے آپ انچے ٹیپ کے ذریعے پیمائش کرنا پڑے گا یا ایک سائیڈ میں نوینچ ہے دوسری سائیڈ کو بھی پیمائش کرنا ان کی ضروری ہوتی ہے یہ دوسری سائیڈ میں بھی برابر ہے بعض جگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فرش برابر نہیں ہوتا ہے وہ کارپٹ پھر بعد میں تھوڑا گھے پاتا ہے پھر اس میں آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے یہ نوینچ کی سب سے میں کارتا ہوں آپ کے سامنے جو کارپٹ ہے یہ پرنٹڈ کارپٹ ہے پرنٹڈ کارپٹ کو کٹنا انتہائی آسان ہوتا ہے آپ ڈیزائن کے بلکل یہ آپ کے سامنے جو ڈیزائن نکالا رہے اس پہ آپ لوگ بھی کٹ سکتے ہیں وہ برابر کر کے اگر پلین کارپٹ ہو تو دونوں سیڈوں سے آپ کو نشان لگا کے پہلے توڑنا ہوگا پھر بعد میں مالکر کے ذریعے نشان لگا کے اس پہ کٹنا ہوگا یہ ساڑھ تین سوی تین ڈھائی فٹ کی ساب سے دروازے ہوتے ہیں اسی ساب سے پیس بنانا ہوگا یہ میں واشروم کے دروازے کیلئے پیس برابر کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے میں ایسے کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے میں نے لیا یہ پیس ہے سب سے پہلے اس کی پیس کی چوڑائی برابر کرنی ان کے ہائی ضروری ہوتی ہے پیچھے پیکو کی سائٹ پہ بھی دیکھنا ہوگا اندر سائٹ پہ بھی دیکھنا ہوگا کہیں گیب تو نہیں آ رہا ہے یہ بلکل میں نے برابر کیا برابر کرنے کے بعد یہاں سے کٹ لگانا ہوگا یہ کیونکہ دروازہ جس جگہ سے پھر جاتی ہے اس جگہ میں بھی لگانا لازمی ہوتا اسے تھوڑا سا ایکسٹرا ہوگا اس کو برابر کرنے کے لیے پھنچی کو نوک تھوڑا سا لگانا پڑے گا اس طرح پھر اس کی نشان جیسا آئے گا وہاں سے کاٹنا ہوگا دونوں سیڈوں سے ایسے کرنا ہوگا اس طرح برابر کر کے آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برابر ہوگا آپ بھی اس طرح برابر آپ کٹر سے بھی کٹ سکتے ہیں کنچی سے بھی کٹ سکتے ہیں دھون اس سیڈ سے بھی آپ اس کو کٹنا ہوگا اور کارپٹ کو اس طرح کر کے آپ نے تھوڑا اگر تھوڑا معاملی زیادہ ہوگیا تو دروازہ ڈسٹروپ ہوتی ہے اس کو برابر کرنا پڑتا ہے اس سے کر کے نیچے کی سیڈ سے دروازے کی نیچے سے گزاریں اور دوسرے سیڈ سے بھی اس طرح کنچی کو تھوڑا سا گھما دیں تاکہ وہ نشان آئے اور اسے کر کے آپ کٹ سکتے ہیں کٹنے کے بعد آپ نے اہم چیز یہاں پہ یہ نوٹ کرنا ہے کہ سمت بون لگانے سے پہلے آپ نے دروازہ کھول کے بند کر کے چیک کرنا انتہائی ضروری ہوتی ہے یہ باہر سیٹ میں میں یہ دیزائن بھی برابر کر سکتا ہوں لیکن باہر پیکو ہونے کی ویسے یا تو مجھے پیکو کاٹنا پڑے گا اگر پیکو کاٹنے کے بعد پھر میں سمت بون لگاتا ہوں تو وہ مستند جوڑ نہیں ہوگی وہ بعد میں اکھڑ جاتی ہے پیکو اچھی چیز بنائی ہے کمپونی نے یہاں سے نہیں اکھڑتی ہے آپ اس طرح کر کے پیس برابر کر کے آپ پیکو کی سیٹ میں بھی برابر کر کے چیک کریں تا وہاں پہ گے بنائیں آپ سمت بون لگا کے اس کو تین سے چار منٹ ویٹ کریں ویٹ کرنے کے بعد آپ دوبارے پیس کو لگا دیں پھر آپ تھوڑے کے ذریعے پریس کریں پھر اس طرح دروازہ بند کریں پھر کھولیں کھولنے کے بعد اگر کمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ اس کو برابر کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں